کہنا تھا کہ افغانستان میں بقاعدہ طور پر ایک فوج کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ فوج جو ہے ایک لاکھ فوجیوں نفوس کے اوپر مشتمد ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا اور ساسد میں نے اس خبر کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کیا نیکس لیبل یہ ہے کہ اس ایک لاکھ کی فوج میں ایک بٹالین شامل کی گئی ہے جو کہ سوسائیڈ بومبرز ہوگی جی ہاں خودکش حملہ آوروں کی ایک فورس ہوگی جو سرکاری سرپرستی میں افغان طالبان اپنی فورسز کے اندر جس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سرپر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ بارڈرز کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں جو کہ بارڈرز کے اوپر تمام تر جو کارروائیاں ہیں انہیں ہیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو بار کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو مین ویڈیو دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو سکپ کرو سیدھے ویڈیو کے مین بھاپ پر مہنچو تو پاکستان کے جنبران خان ہے ان کو پہلے ہی بولا جاتا تھا کہ یہ تالیبان خان ہے اور تالیبان خان مطلب بہت انٹرسٹڈ تھے کہ جتنی جلدی یہاں سے امریکہ نکلے گا تالیبان کا ساشن آئے گا افکانستان اس کے بعد سب کچھ نورمل ہو جائے گا اب دیکھو آپ پورے وقت بدل گئے ہیں ززباد بدل گئے ہیں پورا مطلب گیم ہی پلڑ گیا ہے تالیبان مطلب ایک لاکھ کی فوج تیار کر رہا ہے اس میں ایک ایسی بٹالین ڈال رہا ہے جو پروپر سوسائیڈ بومبر ہوگی مطلب ایسے لوگ جو کبھی بھی اپنی آپ کو اڑا دیں گے دوسمنوں کے ساتھ سوسائیڈ بومبر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی جا کے خود پھڑ جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو اڑا دے گا تو ایسی فوج تیار کر رہا ہے تالیبان اور آپ سمجھ سکتے ہوگی یہ فوج سب سے زیادہ مطلب یہ استعمال کس کے خلاف ہوگی کیونکہ سب سے قریب ان کے دیس ہے پاکستان پاکستان کا آوادی والے علاقے ہی سب سے قریب ہیں اگر آپ دیکھیں کابل دیکھیں اور جتنے بھی افغانستان کے جو مین مطلب آوادی میں جو دینسٹی جن کی جادہ ہے اور ان کی اگر سب سے قریب بورڈر ہے تو وہ پاکستان ہے تو فوج بھی یہی پر رہے گی اور ان کے ساتھ سب سے بڑا لفڑا بھی ہے دورین لائن کا تو پاکستان اب سوچے کہ ان نے کیا گلتی کی ہے جو اب جو امریکہ کو یہ تانے وارتے تھے کہ ان کی یہ فوج کچھ نہیں کر پائی وہ کچھ نہیں کر پائی اب ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اور یہ ہسٹری ہے ہجاروں سالوں سے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اسی طریقے سے جیتے ہیں مطلب افغانستان کے تو لوگ نہیں کہوں گا میں حالانکہ افغانستان کے لوگوں پر کئی لوگوں نے حکومت ہی کی ہے باہر کے آئے لوگوں نے اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور پھر وہ لوگ اسی طریقے سے دوسرے دیسوں میں یہ کر کے وہ کر کے ان کی ہسٹری رہی ہے اور وہ ابھی بھی اتنا اپ ڈیٹ نہیں ہو پائے ہیں وہ اسی طریقے سے جی رہے ہیں تو ان کی حرکتیں بھی مجھے لگتا ہے اسی طریقے کی رہیں گے اور پاکستان کے لیے کافی زیادہ مطلب پرابلم کریٹ ہونے پا لیا اور پاکستان کے جنللس بولنے بھی لگیں کہ پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں افغانستان یہ سیچویشن ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے لیکن لیکن اگر یہ تالیپان پاکستان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ان کا پہلے ہی وہاں پہ بڑا پنگا ہے دورل لائن والا اور اگر وہ پنگا میں یہ لوگ بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا اب حساب رکھیں گے اور اس سب کے اندر اب اصل کہانی کیا ہے اس وقت کیا گنڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے یا پھر حقیقت میں ملا یاکوب ملا عمر کے جو سابزادے ہیں جو کہ اس وقت افغانستان کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں اور جب ان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ افغانستان کے امدر طالبان کی آرمی کے آرمی چیف تھے کیا اس وقت ان کی کوئی مقامی کمانڈر نہیں سن رہا اور انہوں نے اب لیٹسٹ کیا احکامات جاری کیے ہیں افغان طالبان کو جو کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز میں ہیں اور ٹی ٹی پی کو جی ہاں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دونوں کو کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت ماحول یہ بن چکا ہے کہ طالبان کا یہ کمانڈر ہے جو کہ ان کی بارڈر بٹیلین جو کہ بارڈر کی ان کی بٹیلین ہے بارڈر کی فورس ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحدوں کی محافظ فوج ہے اس کے کمانڈر مولوی سناولہ سنگین اس کا نام ہے اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی جو کہ میں نے شروع میں چلوائی بھی چند سیکنڈز کی یہ اس نے تلونیوس سے بات کیا ناظرین اکرام اور اس سب کے اندر اس نے کچھ انتہائی سنگین اور اپنے نام کی طرح انتہائی سنگین بھی اور انتہائی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اب پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا کا یہ ویزن تھا کہ یہاں پر ایک امن کی بارڈ لگائی جائے دنیا بھر میں سیم قومیتیں رہتی ہیں عرب ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بارڈرز ہیں لیکن وہ ساری عرب قوم ہیں لیکن انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اب بارڈ جو ہے وہ صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ یہاں پر اللیگل آمدو رف چاہے وہ دائشت گردوں کی ہو چاہے وہ سمگلنگ ہو اور اس کے اندر بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کے مقامی کمانڈرز کو یہاں کا سمگلر مافیا جو کہ کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کا کاروبار کرتا ہے وہ انہیں کچھ نہ کچھ کھلا پلا رہا ہے دوسرا ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو قطن نہیں چاہتی بارڈ لگے اب پاکستان کی ملٹری نے یہ بات کل بتا دی کہ چورانوے فیصد بارڈ ہم لگا چکے ہیں اور باقی جو چھے فیصد ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اور نہ یہ دیورنڈ لائن ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ انٹرنیشنل ریکنائز بارڈر ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اسے مانتی ہے اور ایٹین نائنٹی تھری کے دیورنڈ والے ایگریمنٹ کے بعد چار حکومتیں بھی اسے مان چکی ہیں اب اور آپ کا کیا ہے مطلب کل کو حکومت آئے گی پاکستان میں نئی حکومت آ جائے وہ کہے جی پورا افغانستانی پورا ہندوستان ہمارے ایسے نہیں ہوتا اور ذرا اس چیز کو اپنے ذین سے نکالنا ہوتا ہے اور وہی متشدد خیالات جو ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں انہیں نہ تو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہے نہ ہی انہیں سفارتی ماز کا پتہ ہے وہ ترکمینستان کے ساتھ ایک بندے کی ہلاکت کی بات ڈسکس کرنے گئے وہاں پر جی بارڈر پہ ٹینک تک چل گئے جی کیونکہ مذاکرات کرنے آتے ہی نہیں ہے جنگلر نہیں آتی ہے مذاکرات والوں کو مذاکرات نہیں یہ کرنے دیتے ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو چکی ہے تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بپھری ہوئی بارڈر بیٹیلین ہے اور اس کا جو یہ کمانڈر ہے مولوی سناؤلہ یہ اس سے بھی زیادہ بپھرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس سب کے اندر بڑی کلیر سٹیٹمنٹس دی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی بارڈر پر فینسنگ الاؤ نہیں کریں گے جو کچھ پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے کیا وہ ہم سے پہلے کیا اب یہ یہاں پر بارڈ لگا کر دکھائیں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں کہ اس بارڈ کی وجہ سے اس بارڈ کی وجہ سے لوگ نہیں آ جا پا رہے یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں ایز ای سٹیٹ اب آپ سٹیٹ بن چکے ہیں اب آپ حکومت بن چکے ہیں آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے بندے اللیگل آتے جاتے رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی کوریڈور نہیں کوئی ویزا نہیں جس کا دل چاہے مو اٹھا کر جائے اور آتا جاتا رہے دو ملکوں کے درمیان اس سب کے اندر ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ مزید کچھ عجیب و غریب اور سنگین الزامات بھی اس شخص نے لگائے ہیں پاکستان کی ملٹری کی اوپر اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہمارا کنڑ سوبہ جو ہے اس کی اوپر اٹیکس لانچ کرتی رہی ہے اور پاکستان نے بتیس موٹر بھی فائر کیے ہیں اور اب ہم بھی اس کا جواب دیں گے اور ہم موٹر کا بدلہ موٹر ماریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس قدر فورس نہیں ہے یا پھر آپ وہاں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اب پاکستان کی چوکی ہے افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آئیں وہ پاکستان کی فورسز کی اوپر فائرنگ کریں تو کیا اب ہم اپنی طرف فائر کریں یا دوسری طرف کو بندوق گمائیں ہم نے ادھر ہی بندوق گمانی ہے جہاں سے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے کہ آپ کی سائیڈ پر کچھ ایسا نہ ہو کیونکہ ہم نے تو جوابی کاروائی بھارت ہماری طرف اشتال انگیزی کرے تو ہم اسی کی طرف گولیاں مار کے اس کے جو گولیوں کی آوازیں ہیں وہ بند کروائی جاتی ہیں اور بھارت کی چوکیاں جو ہیں ظاہری بات ہے جو ایل او سی پر ہوتا ہے تو اس سب کے اندر ان کا یہ کہنا یہ بالکل بے تک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تیس نئی چیک پوسٹیں بنائیں گے تیس سے چالیس نئی چیک پوسٹیں بنا کر ہم ان چیک پوسٹوں کے اوپر اپنے تمام تر کام مکمل کریں گے اور وہاں پر ہم انشور کریں گے کہ بورڈر کے اوپر ہمارا لینڈ ادھر ادھر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ جائے اور کوئی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو اب یہ چیز جو ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام دیکھ لیں کہ ان کی فورن منسٹری افغانستان کی جو کابل میں بیٹھی ہے وہ کہتی ہم نے ڈپلومیٹکلی حل کرنا ہے اگلے دن مولدی سناولہ سنگین جیسا کوئی شخص اٹھتا ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے مولا یاکوب کابل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اب کسی نے پاکستان کے بارے ساتھ خود کچھ نہیں کرنا ہم آرڈرز دیں گے تو کچھ کیجئے گا خود سے نہیں کہ بھئی دل کیا تو گولے مار دی دل کیا تو بار اکھار دی اگر ڈاکٹر بشیر وہاں پر ننگرہار میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف عجیب خرافات جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تو ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت کابل کی انتظامیہ جو ہے وہ افامو تفہیم چاہتی ہے وہ ایک ہی ملک جو ان کے اوپر ظاہری بات ہے او آئی سی کا سمیٹ ہم نے کروایا اور ابھی ایک اور خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بائیس اور تئیس مارچ کو او آئی سی کے وزرائے خرجہ کا ایک اور سمیٹ پاکستان میں ہونے والا ہے اور تئیس مارچ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ڈے کی جو پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں چینی جی ٹین سیز بھی مل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی کے انشاءاللہ جو گیسٹ ہوں گے انہیں بھی اس پریڈ میں بٹھایا جائے گا اور وہاں پر انویلنگ کی جائے گی پاکستان کا جو رفیل کو جواب ہے جی ٹین سیز جو نئے تیارے حاصل ہو رہے ہیں تو وہ ایک خیر سیپریٹ ڈیبیٹ ہے لیکن وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا اب تالبان کے جو ملہ یاکوب ہیں انہوں نے ناظرین کرام اس پورے کے پورے معاملے کے اندر کچھ حکم جاری کی ہیں ایک تو انہوں نے بین کیا ہے افغان تالبان کو کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ریجنز کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے یہ جو آئے روز چھوٹی موٹی شرارت کر کے ویڈیو چڑھا دیتے ہو جس کی وجہ سے کابل میں بیٹھی حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لئے یہ زیادہ پریشانی ہے یقین مانے پاکستان ابھی دیکھ رہا ہے پاکستان رسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے ہماری برداشت جواب دے گئی ہم کچھ ایسا کریں گے اس کے بعد پھر یہ یہاں پر کچھ کرنے کے کابل تو نہیں رہیں گے مسئلہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہے کابل کی انتظامی ہے جس میں طالبان کے آپسی پھڑے بھی ہیں کندھاری اور حکانی گروپس بھی ہیں اور اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مقامی جو کمانڈر ہیں وہ جانبوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے سینٹرل گورنمنٹ افغانستان کی یا مراتی اسلامی کی کمزور ہو جائے ان کے تعلقات جو کچھ ویل ویشرز ہیں نہیں ہوگی اب جائی بات ہے اس چیز کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر مزید پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ چیزیں جو دردلے سے کہتے ہیں کہ تم لوگ افغانستان میں ہو یہ ہے وہ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک ہی پرامس ہے پوری دنیا سے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف کسی کے خلاف